اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب ایپ اوپس ہو کے ہمیشہ کی طرح آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ویڈیو کی چھوٹی چھوٹی ہائی لائٹس تو آپ نے دیکھی لی ہیں تو جی نیکس فردر ویڈیو میں کیا ہے وہ تو ہم آگے مزید دیکھیں گے تو ویڈیو کو فل واج کرے گا ویڈیو کا سٹارٹ چائیں ویڈیو دیکھ کر آئیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں صبح بخ ہے جی اور گوڈ مورننگ یہ ٹائم تھا مورننگ کا اور مورننگ میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ مورننگ کی بیسیکلی میری روٹین کیا ہوتی ہے اور میں کیا کچھ کرتی ہوں مورننگ میں بریک فاس کس طرح سے ریڈی کرتی ہوں تو جی اپنی روٹین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اچھا سا چھوٹا سا میسیج ہے جو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ سب سے شیئر کروں کہ جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے اور میں امیر ہو جاؤں تو وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھولیا کرے یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی ویڈیو میں ایک بار پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ویسے تو اگر کھانا بھی کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور کوئی کام بھی شروع کر رہے ہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے اپنا موہ ہاتھ دھوئیں اپنے کچھ یہ طرح سے صاف کریں اور پھر اپنے کام سٹارٹ کریں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں صفائی بھی رکھنی ہے ساتھ ساتھ تو جی سب سے پہلے میں آگئی تھی باہر گھر کے بلکل باہر سائٹ پہ بہت پیارے پیارے سے پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ بیک سائٹ ہے گھر کی اور آج دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی بڑا اچھا موسم ہو رہا تھا ونٹرز میں جب ایسے دھوپ نکلے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بس جی اس کے بعد میں فلورز کو دیکھ رہی تھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا آنکھوں کو اور اس طرح سے بس مورننگ کا سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد سٹارٹ کر دیا جی میں نے اپنا کام یہاں پہ میں پلیٹس رکھ رہی تھی جو جو یوز کرنی تھی مورننگ میں اور بس اسی طرح سے اپنے کام کو میں نے شروع کیا اور پھر اس کے بعد کھانا بنانا سٹارٹ کیا سب سے پہلے میں بریک فانسٹ میں اپنے لیے میں خوش روٹی ہی بناتی ہوں میں پراتھا بہت ہی کم کھاتی ہوں ناشتے میں اور کبھی ہوا اگر دل کر رہا ہوں میرا تو پھر میں کھا لیتی ہوں لیکن موسٹی میں روٹی ہی کھاتی ہوں بغیر کھی کے بس جی یہاں روٹی بن رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کر لیتے ہیں باتیں تو آپ سب بھی مجھے کمن باکس میں مست بتایا کریں کہ آپ کی مورننگ روٹین کیسی ہوتی ہے میری ویڈیوز کس ٹائپ کی آپ کو چاہیے آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز لیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتی ہوں اور اب تو ادھر کرتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے میں اپنی ویڈیوز بناوں اور کچھ نہ کچھ نیو آپ سب کے لیے لے کر آوں تو بس اسی کوئی نہ کوئی میں کوشش میں ہوتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ نیو ٹائے کروں جو آپ سب سے بھی شیئر کروں کیونکہ اب آپ سب بھی میری فیملی ہی بن گئے ہیں آپ کے کمنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں بس یہاں سے میں نے ہزبن کے لیے پراتھا بنایا ہزبن کھاتے ہیں پراتھا انڈا کبھی وہ چائرس بھی کھا لیتے ہیں بریڈ انڈا بھی کھا لیتے ہیں وہ کوئی اس طرح سے نہیں کہتے کہ بھئی یہ ناشتے میں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جس طرح سے انہیں ناشتہ دیں تو وہ پوش ہو کر کھا لیتے ہیں ان ہزبنز کے طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں جی پریگ فاسٹ میں یہ ریڈی ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بس اکثر کھانے میں بھی میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھی آج کیا بناوں تو مجھے کہتے ہیں کہ جو مرزی بنا لو اور میں پوچھتی رہتی ہوں آپ بتائیں آپ کی بھی تو کوئی مرزی ہوگی آپ نے بھی تو کچھ کھانا ہے لیکن وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کا دل کرے وہ آپ کھائیں تو بس اسی طرح سے ہے پھر میں بھی سوچنے لگ جاتی ہوں کہ اب میں کیا بناوں کس طرح سے بناوں جو وہ بھی شوک سے کھا لیں اور میں بناوں بھی تو انہیں اچھا بھی لگے تو بس یہاں پہ ہیدر علی کے لیے بنا رہی تھی چھوٹا سا پراتھا ہیدر علی کا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دیسی گھی میں پراتھا بناوں تاکہ تھوڑی سی ہیلتی جو ہے وہ ڈائیٹ انہیں ملے اور یہاں پہ بس میں ہیدر علی کا جو پراتھا تھا وہ دیسی گھی میں ہی بنا رہی تھی اور دیسی گھی میں خود ہی گھر میں ہی بناتی ہوں اور بس اس طرح سے میں ملائی کٹھی کرتی رہتی ہوں اور دیسی گھی اس طرح سے میں بنا رہتی ہوں اور پھر پردر میں نے بنایا ایک کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آملیٹ جو ہے وہ موسٹی لوگ شوک سے کھاتے ہیں ناشتے میں تو حیدر کے بابا بھی آملیٹ کھاتے ہیں میں بہت کم کھاتی ہوں فرائی ایک میں انڈا ویسے بھی بہت کامی کھاتی ہوں تو بس اس طرح سے میں بنا رہی تھی ناشتہ اس کے علاوہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے ہم چھوٹے چھوٹی گناہ بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے تو بس ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ کام کر رہے ہوں تو اس تک فریلا کا ورد کرتے رہا کریں اچھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو پیازوں والا انڈا جو ہے ہیدر علی بھوک شوک سے کھاتے ہیں میں نے اپنے ہی چینل پہ ایک بار ریسپی دی تھی یہ پیازوں والے انڈے کی جسے میں مچھلی والا انڈا بھی بولتی ہوں وہ میں دیکھوں گی اگر وہ مجھے ملی تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مست دے دوں گی تو آپ ڈسکرپشن میں مست دیکھے گا وہ بہت ہی مزکا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور بچپن میں میں بہت شوک سے کھاتی تھی اور اس انڈے کو میں مچھلی والا انڈا بولتی تھی امی بہت شوک سے میرے لیے وہ بناتی تھی اور میں بھی بہت شوک سے کھاتی تھی تو آپ بھی دیکھئے گا بریک فاسٹ ریسپی میں میں کوشش کروں گی جو جو میں نے اپنے چینل پہ پریویسلی جو آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں وہ فردر مزید میں ڈسکرپشن میں دے دوں تو آپ ایک بار ڈسکرپشن باکس میں بھی ضرور دیکھئے گا اچھا جی یہاں پہ ناشتہ ہو گیا تھا ریڈی میں نے لگا دیا تھا اور ہیدر علی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہیدر علی اپنے انیملز کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں کہ وہ بھی کھائیں کس ایک انیمل کو انہیں ہارڈ ہارس کو ایک کھل آ رہے تھے کہ وہ ایک کھا رہا ہے اور خود بھی بیٹھے بس بریک فاسٹ کرنے لگے تھے نور فاطمہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ تو ہم کر رہے تھے بریک فاسٹ آپ دیکھ لیں ہیدر علی کو انیملز بہت 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 اچھے لگتے ہیں ہیدر علی کو کریز انیملز کا اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں ہیدر علی انیملز سے ڈرتے بھی نہیں ہیں آپ ہیدر علی کے سامنے منگی لے آئیں کیٹ لے آئیں کوئی بھی انیمل لے آئیں میں تو ڈرتی ہوں کہ کبھی اس کے سامنے لائن آجے گا تو یہ لائن کو بھی پکڑ لیں گے میرا بیٹا بہت زیادہ بریو ہے اچھا یہاں پہ ہیدر علی بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنا کھانا سٹارٹ کر رہے تھے اور کل گئے تھے اپنے بابا کے ساتھ زو اور زو میں انہوں نے دو ڈیفرنٹ پیرٹس کے ساتھ پکس بھی بنائی ہیں اپنے تھامنل پہ بھی دیکھا ہوگا اور یہ پک اس کے بابا لے کے آئے تھے اور وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو آپ کا بیٹا کتنا بریو ہے اور میں کہتے ہوں کہ فیصل بازو کا اس کو اس طرح سے نہ ہی انیمل سے جو ہے وہ سائٹ پر ہی رکھا کریں تو یہ پتہ نہیں اگر اس کے سامنے کوئی لائن آجے تو اس کو بھی نہ پکڑ لیں لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات ہے اس کو انیمل سے پیار ہے انیمل لور ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ انسانیت سے بھی پیار کریں جانوروں سے بھی پیار کریں کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ جانوروں پر اگر آپ ان کو پالتو جانور بھی رکھتے ہو تو ان پر رحم کرو بس اسی طرح سے ساتھ ساتھ ہم بریک فاسٹ کر رہے تھے اور ہیدر علی اپنے بابا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور جب یہ بریک فاسٹ کر لیتے ہیں میرا بریک فاسٹ تو اینڈ پر رہی جاتا ہے پھر میں اینڈ پر جب فری ہوتی ہوں تو تب میں کرتی ہوں اور میں پکچر دیکھ کے بہت زیادہ ہوش ہو رہی تھی میں پردر آپ سے کبھی شیئر کروں گی ہیدر علی کی آپ سے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو ان کی اپنے اینیملز کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے میں نے اپنی روٹین شیئر کی کچھ بھی اچھا آپ نے لرن کیا ہو تو پھر آپ اس کو آگے دوسروں تک شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھا کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو ملے اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی پریس کر دیں اور لائک اور کمنٹ بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ملیں گے پھر نیو کسی ویڈیو میں ایک اچھی سی روٹین کے ساتھ یا کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ وی امان اللہ